مرے تکبیر مرے رسول اللہ مرے رسول اللہ مرے رسول اللہ حیلی حیلی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللہ زیلم یزل قائما ودائما ازلا سماعون ذات وبراجن ولا حجبون ذات ورطاجن ولا لیلون داجن ولا بہرون ساجن ولا جبلون ذو نجاجن ولا جفرون ذو بجاجن ولا ارزون ذات و محادن ولا خلقون ذو عطمادن السلام بطہیت والاکرام علا سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتِ تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المتحرین المظلمین سلوات اللہ علیہم اجمعین و لانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم و مالِ اہدن اندہو من نعمت تجزہ اِلَبْتِغَا وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى جسپندِ قوالِ محمد کا جتنا احسان یاد ہے کوشش کریں اتنی سلوات بلد 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 اعجازت بات شروع کریں جانے پہچانے چہرے جانی پہچانے شخصیات میرے سامنے دور قریب سے آئے ہوئے ازادات سید ماکمی المتی تشریف کرمائیں محمد و آئے محمد کا خانک اللہ عزت مابالی جناب ملک الملک جناب ملک امیر صاحب آل اللہ مطعم حکم ترجعات مزید میں دخول ہیں بانیان کی اور تمام سیدان کی توفیقات میں رزق میں عزت میں مارفت میں اضافہ فرمائے توجہ اتنی کرنا کہ میں مطمئن ہو جائے باقی کلے جنے لمحات ہیں انہی لمحات میں کو مفصل گفتگو تو نہیں ہو سکتے لیکن پیغام پیغام ہوتا ہے یہ آپ تک میں حلالیوں کی طرح پہنچ میری کوشش کریں آپ حلالیوں کی طرح میرے ساتھ سامنے لیں سورہ مبارکہ تیس سیکنڈ نہیں لگیں گے اور بات ایک سمجھ آ جائے گی پھر اس کے بعد بات آ سامنے سورہ مبارکہ واللہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلابت کی ہے اس آیت میں اللہ نے عجیب پیغام دیا ہے نسل آدم کو فرمایا میرا حبیب میں کسی کا مقروض نہیں کہ اسے کرز کا بدلہ دو میں کسی کا حمس آیا نہیں بات سمجھ کہ اس کے حقوق کا خیاب رکھو میرے کسی کا کچھ بھی نہیں دینا فرمایا اس کے باوجود میں تمہیں رزق دیتا ہوں کسی طرح تعاون کرو کہ تو بات آسان ہو جائے گی جب دینا نہیں تو پھر بھی باوجود رزق دیتا ہوں شفاہ دیتا ہوں زندگی دیتا ہوں اولاد دیتا ہوں جلا دیتا ہوں سلا دیتا ہوں جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے رات دن سورت کی روشنی دیتا ہوں چاند کی مٹھاس دیتا ہوں ہوا سے سانس لینے کی اجازت دیتا ہوں ان کی اندر میں میں نے زندگی کو روا دوا کر رکھا ہے حبیب جب دینا نہیں تو پھر دیتا کیوں ہاتھ وہی بلند نہیں ہوگا جو ہاتھ یہاں پر صرف لنگر کرنے آیا ہے جو ہاتھ بلا کا سلام کرنے وہ ہاتھ زمین کی طرف رہے نہیں سکتا ہے اللہ کہتے ہیں جو کچھ بھی دیتا ہوں دینا نہیں تو پھر دیتا کیوں فرمایا اللہ دیتا ہوں وچھ رب ہے جو کچھ بھی دیتا ہوں وچھ اللہ کے صدقے میں کیا بات ہے ملورہ تیری یار کیا بات ہے چکوال پڑیال پیڑ دادن خار خوشاب اور کامپوری پنجاب کا مجمعہ ہے وہ اور کیوں کو کھیا دے کہ لوگ میرے سامنے میں جو کچھ بھی دیتا ہوں وچھ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں جو کچھ بھی دیتا ہوں بس میرا کریں بزرگانو سلام کر لو وچھ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں خیدری وچھ اللہ جس بندے کو وچھ اللہ کا معنی نہیں آتا یا اسے پتہ ہی نہیں مسیحہ کے خاتے سے نام کٹوائے جو ہاتھ نہیں بلند کر سکا اس کی مجموری ہوگی بس بندے اتمنان سے سنتے وہ نہیں سنتے یا خیر ہے کوئی بات نہیں خیر ہے جلی بات جو ہوتا علی این اللہ علی کوشش کرو اوزن اللہ علی قلب اللہ نفس اللہ اللہ کا چہرہ علی ایک بات ہے اس میں کتنی شامل کرو کتنی کتنی شامل کرو کتنی دفعہ میز پہ ہاتھ مارو سر مارو ہت پہ ہاتھ مارا پھر تم سے داد رو ایک لفظ کی قیمت مجھے پورے زندگی پہاڑ میرے ساتھ داد نہ دے لیکن اسے ایک لفظ کی قیمت مجھے زندگی بھر کے داد چاہیے اللہ کا چہرہ علی اللہ کی آنکھ علی اللہ کا پہلو علی اللہ کا کان علی اللہ کے ہاتھ علی جعفری صاحب عجیب مسئلہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آیا بیٹا عمران کا ہے صورت رحمان پہ ہے آنکھ آنکھ خدا کا ہاتھ ہے خدا کی آؤ خدا کے ہاں آسان سب خدا کے ہیں لیکن خدا مہرمانی بڑھائے شان کے آجات کبھی مہتاج نہ ہو جو ہاں اس بات پر سرکار ابو طالب بیشان میں بلند ہو گئے بیٹا عمران کا ہے صورت رحمان پہ چودر شوڑا سامجے پکھیالے سے ہمارے گاؤ امام کانون سے تشریف لائے میں ایک نام لینا شروع کر رہو چاریس پنت تاریس منٹ نام لینے میں گزر جائے گی پورا پندان اگلی چھپی چون تک بھو جی کھڑے ہو کر بھائی جا مجھے داد دے داد کا کسکول میرا یہ منارے والے پورا نہیں گا سکتے ملک بیٹا ابو طالب کا صورت اللہ کا ہے پوتا عبدال مطلب کا ہے بھڑ پوتا حاشم کا ہے صورت اللہ پہ کیوں چلی گئی ہے تیری سائنس نے مسئلہ ہر کیا ہے داکٹر اس ماں کو مشورہ دیتے ہے جس کی آغوش ہری ہونے والی ہو کہ محترمہ اگر تیرا شوبر خمصورت ہے صبح اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھا کر اس کے اثر تیرے ہونے والے بچے پہ پڑھے گئے اگر خدا نہ خاص شوبر خمصورت نہیں ہے تو بازار سے کسی خمصورت بچے کی تصویر خرید اسے اپنے بیٹ روم میں سجا صبح کسی کو دیکھنے سے پہلے اس بچے کی تصویر کو دیکھ کر نے ابو طالب کو بھانکنے والے بازاری نسل کے معرویوں خدا چانے عمران اور رحمان میں مما سلام کیا تھی علی کی اممہ دیکھتی ابو طالب کو تھی بیٹا اللہ بسم اللہ سید جو ہت بلند ہو رہے جو زمین چھوڑ کے کھڑے ہو میں سلام کر ان چہر پر چے روپے ہاتھ چے ہی گری ہی سید ہی سید ہی 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 میں بیجانے سلام جہاں اور آنکھوں کے چھڑ دیا آنکھوں تو کہوں تو چھوڑ دو ہی دری سارے بولے ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری سالہ میلے کے ہی دری دعا کرنا دعا کریں جی کریں جی کریں بابا جی جی کریں جی کریں بیٹا اخری بات بھی کوئی نوکر سلام کر رہا آپ نے کیا ہے بھائی شاکت صاحب انہوں نے کیا ہے مجھ پر احسان احسان کا پذلہ بھی ہے احسان پذل فرمائے اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ یہ پورا پنڈال پھر کھڑا ہو جائے تو پھر بھی میں مطمئن تو ہو سکتا ہوں لیکن ان کے جدبات تھنڈے نہیں ہو سکتے میں مولوی کے چباڑے بند کرنے لگا ہوں جو تجھے کافر کہتا ہے تیرا ہاتھ بلند نہ ہو تو تیرا ہاتھ علی کا مجرم ہے میں مولوی سے کہتا ہوں تجھے دیوار پر مجھے کافر لکھنے کی ضرورت نہیں اس منارہ کے مرکزی اجتماع میں جو پورے ملک کا مجمع میں نے سامنے بیٹھا ہے دو ویڈیو کیمرے کے سامنے جاپر جتو اس گورمنٹ آ پاکستان کے دور میں اپنا بیان رکارٹ کرا رہا ہے تیرا دل کرے تو ٹھیک ہے اگر پستلی ہو تو پھر سر بھی ہلا تو میں راضی ہوں میں ویسے کافر ہوں جیسے ابو طالب کافر تھا جی 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 بھیجا ایک میرے جہی پہ کھڑے رہنا اور نوکر کا جملہ پورا سننا ہاتھ دھلے نہ کری آجے ایک میرے چوب کرنا میں ویسے کافر ہوں جیسے ابو طالب کافر تھا تو ایسے مسلمان ہے جیسے یزید مسلمان ہے اللہ حق بسم اللہ بسم اللہ سید میں اس محلے کو سلام ہوں جلدی 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 ہے آنکھیں چہرے میں ہیں خریدار ایک بھی ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے یہ کان چہرے میں ہیں زبان چہرے میں ہیں پروردگار جب تُو نے کہہ دیا کہ میرا چہرہ علی ہے پھر یہ الہدہ کیوں کہا کہ میری آنکھ بھی علی ہے یہ بات مشکل دی مباہدتے میں سجدی کرنا ہے کہ میں انداد بھی دے لیے نراض بھی نہ ہوئی میں تنوے ایک جو لیے تو میرا بھائی ہے ہر جگہ پہ مجھے سنتا جو ہے اچھا سامے ہے تو میرا کان میں چہرے میں پھر تُو نے کہا میرا کان علی میری آنکھ علی میری زبان علی اللہ کہتے ہیں چودھویں صدی کی پھٹی ہوئی نسل کے ملنہ کو جب مسجد کے محراب میں بیٹھ کر میرے علی ولی کے لیے تیہ تیہ کرتا رہتا ہے اسے میں نے ترس دیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو علی کے ذریعے میں سنتا ہوں تو علی کے ذریعے میں بولتا ہوں تو علی کے ذریعے اجتماع میں بابا کامل صاحب جی سرکار آپ جاملے سے تشریف لیں اتنی تمہاری نگری کے ساتھ مجھے اتنی عقیدت ہو گئی ہے بڑی مبدت ہو گئی ہے پتہ نہیں وہ فقیر کا کرم ہو گئی ہے اس جملے کی قیمت مجھے لاکھوں گئے اجتماع میں چوار جو شاکہ صاحب بھائی دار صرف پانچ بزرگ یا جوان دے دیں میں ناظر ہوں اللہ کہتے ہیں میں علی کے ذریعے دیکھتا ہوں علی کے ذریعے سنتا ہوں علی کے ذریعے بولتا ہوں اب یہ مولوی سے تو لکھوا کے لیا کہ اللہ کب سے بول رہا ہے سرکے تو سرکے تو سرکے آپ کے بیٹے بھائی کی دلیل کے پاؤں نہ سرکے مجمع کو کبھی مجمع نہیں سمجھا رشتہ ہے تیرا میرا میں نے باپ اور بیٹے کے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں ولایت کا رشتہ میں نے پکا دیکھا ہے کنان نہو کا بیٹا تھا رشتہ ٹوٹ گیا کنان نہو کا موالی تھا رشتہ پکا رہا داد باننا کرنا داد باننا کرنا پرنہ چملے مر جائیں گے ہمارے نہیں باننا خندق کا میدان خندق نہیں پڑھ گئے عامر ابن عبد بورت میرے مرشد علی کے مقابلے میں ستر حملے عامر نے علی پہ کی ٹھیک ہے نا جی علی نے ہر حملہ روکا اچانک میں اس نے آخری حملہ کیا نیزہ چھین علی نے آپ کے بچے جانتے ہیں ہوا میں پھیکا عمر کہتے ہیں یا علی تو بھی میدان کا بندہ ہے خود رکھ لیا ہوتا اور کیسے خونصورت سبات مل گئے یہ مجھے آج چار تین بجے رات دیدوان ممبر میں نے جعفر صاحب چھوڑا ہے چار بجے میں جھامرے پہنچو فخر و ملک اختر کے پاس چار بجے سبا سے ہر کے گیارہ بجے میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں میرے شہرے میں میرے بدن میں میرے جہ جہ میں تھکاوٹ دیکھو تو میرے عشق نہیں تم تھک جاؤ تو بھر جناب ایک دفعہ کے لیے نہ تھک رہا اچانک پھیکا کیوں پھیکا علی فرماتے ہیں بے حیاء حیاء داد نہ دیں نیسوم لکھ میں اپنے آپ کو داد دوں علی فرماتے ہیں تو صرف لڑ رہا ہے میں لڑ بھی رہا ہوں اٹھارہ ہزار آلمین کو دیکھ بھی رہا ہوں ان کی آوازیں سن بھی رہا ہوں علی کہتے ہیں دھر تو نے مجھ پہ حملہ کیا اتھار دریائے دجلہ نے مچھر مچھ نے مچھلی پہ حملہ کیا مچھلی نے مجھے مدد کے لیے بھولایا چھوڑ دوں گا ممیمہ تمہاری سوچ سے پہلے چھوڑ دوں گا اگر ہاتھ تمہارے نیچے ہو گئے تھے عامر کہتے ہیں میں کیسے مانوں علی فرماتے ہیں دیکھ ایسے دیکھ میں جو بولا ہے وہ میرے قریب تھا بلا پسمی عامر نے علی کی امیلی میں دیکھا مچھلی آگے ہے بلا پسمی مگر مچھ پیچھے ہے اس نے پنجا اٹھایا ہوا ہے کہ مچھلی کو لکمہ بناو پیچھے سے علی کا پھینکہ ہوا نیزہ مگر مچھ کے مغز میں لگا وہ فنار و سکر ہوا مچھلی نے تیر تیر کے کہنا شروع کیا یا علی مو بھی زندہ بات تیرے شیعہ بھی زندہ بات تیرے بچے بھی زندہ بات کہ تُو نے ظالم کے چنگل سے مجھے بچا لیا ہے یہ ہاتھ جو آج سولہ شابان کو بلند ہو رہے ہیں سرکار قائم کی آمد کے صدقہ میں زندگی میں تیرے ہاتھ مہداج ہو جائے مجھے فول کری میں سعداد کی نوکری سے اسلیفہ دوں تیرے ہاتھ بلند رہو تو بد نصیبی سمجھیں علی کہاں کھڑے ہیں خندق اب فیصلہ ہے دجلہ ہے عراق جو خریدار ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے دجلہ ہے عراق علی ہے مدینے یہاں جنگ کا شور وہاں دریا کی لہروں کا شور دیڑ سے روپائے کلو مچھلی ہوگی اس موسم میں خرید کے دیکھنا جب ڈاکٹروں سے کوچھنا بولا جاتا ہے فیپڑے کے زور پر فیپڑا ہو تو آواز نکلتی ہے کیا بات ہے کی بلا کیا بات ہے کی بلا فیپڑا نہ ہو تو بندے مجلس میں بھی سر مار دیتے ہیں جاں مچھلی کا آپریشن کر کے دے جو اس جملے پہ پہنچ گئے چند تک میں دونوں ہاتھوں سے اس بندے کو سنوٹ نہ کرتا جو میں اپنے باپ کا نہیں تیرا ہاتھ پولنگ نہ ہو تو تُو نے نوکر کی بات نہیں مانی ہے مچھلی کا آپریشن کر کے دے مچھلی کے فیپڑے نہیں ہوتے جب فیپڑے نہیں تو پھر مچھلی بولی نہیں مچھلی نے سوچا سوچا کہ یعنی میری مدد کر تجلہ ہے عراق میں خندہ کہیں مدینہ میں ہزار میلو کا فاصلہ ہے جاس مولوی کی عباق کا قربان پکڑ کے اس بیعیاب کو چھنوڑ سے پوچھ رہا جو کہتا ہے میں منارے میں رہتا ہوں میں جھامرے میں رہتا ہوں میں اسلام آباد میں رہتا ہوں علی نجف میں رہتا ہے علی سے مدد نہ مہنگا کرو وہ تمہاری آواز کیسے سنے گا اسے کہنا آئے دوکرے میں پڑا ہوا بکاؤ مال جو علی ہزاروں میلوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر مچھلی کی سوچ سن سکتا ہے وہ مومن کی آواز نہیں جی 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 سدہ سلامت رہو ماں حسین دی راضی ہو رہے جرہ امک علی دکھان دو چاہت ہے ناری بسم اللہ بیٹھا بسم اللہ بیٹھا بسم اللہ صحیح سلطان کو سلام کر رہو علی 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 لفظوں کے چنکے بھوتی میں شہروں میں ڈھالوں بسنے میں دین کے آل محمد سے لانوں علی دیکھیں میرے آئی کو کوئی کی تھی یہ گاہ سے اور یہ آزا خبیر پوری طاقت میں ہے ناری ایک دلیف دوسری دلیف چھٹی میری لیکن اب جاگنا مزید تھوڑا سا تھوڑا سا مزید اوپر ہو جائے گا تاکہ آپ کے اور میری دھڑکنیں کٹھی ہو جائے گا پھر بلائی علی کا لطفہ ابھی کچھ ہے نا تھوڑی سا جاگنا چلو کسی سے اللہ بولا یا نہ بولا میر آج کی شکل ایک دو تین چار پانچ چھت سارے ہاتھ الحمدللہ بلد ہو گئے اپنے محبوب سے تو بولا نہ تنہائی میں ساری میر آج میں نے کیوں پڑھنے میں نے تو دلیل دینی ہے رسول صفر کرتے کرتے ہجاب یا حدیت کے قریب پہنچے پردے کے قریب بیٹھ کے رسول نے کہا سلام علیکہ یا ربی وہ بندہ عشق کرتا ہوگا جو پہلے پہنچ جائے گا باقی محبت کرنے والے میرے انگلی پکڑنا میں آپ کو عشق کی سر حد تک لے جاؤ رسول نے کہا پروردگار میرا سلام پردے کے اندر سے آوازی علیکہ سلام یا حبیبی محبوب میرا بھی سلام وہ بندہ میرا خریدار ہے اس نام پہ نصر سمیت اس بندے کو نوکری لکھ دو جو عشق علی میں غوت آزان ہوا بیٹھائے جیسے آیا نہ سلام کا جواب محمد نے کان لگائے پردے سے پروردگار جے تو بول رہا ہے ہاں کہے لو ہاں حبیب ہم بول رہے ہیں جو ہم کے سمجھ کے بولا ہے حفیظ اس بندے نے میری انیس سال کی محلہ دے دی ہے ہاں حبیب ہم بول رہے ہیں جھوٹ بولو ممبر حسین پا غازی کا جلال میری زبان پہ فالت گرائے تیری زبان حرکت نہ کرے تو اپنی زبان کی معافی ماں کی کہ کون سا ظلم تیری زبان سے ہو گیا ہے جو یا علی کا نام بھی جاری نے ہوا تیرا سازق امام کہتا ہے اللہ لفظ ہم اس وقت استعمال کرتا ہے جب ہم میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ شریک ہو ہاں حبیب ہم بول رہے ہیں میہربانی 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 ہاتھ چالو جوان پھارے ہائے دری ہاں حبیب ہم بول رہے ہیں ہائے 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 کیا بات ہے جو ہاتھ آپ پلات ہوئے ہیں اس ہاتھ میں کمال کر دی اتنی بڑی دات کے بعد فوراں دات دینا اصول سماعت کے خلاف ہے میں کوئی جھلہ پاگل نہیں خواب میں خطیب نہیں بنا آپ کے دعا سا ہاتھ ملا اللہ نے ہاتھ والی بات کو جان پوچھ کے بدلا جان پوچھ کے کہ ہاتھ والی بات نہ ہو کہتے حبید جو لو پہلے مجھ سے یہ تو پوچھ میں نے تجھے بلایا کیوں ہے ہاں پروردگار تو اللہ میں حابت تو بتا اللہ کہتے ہیں جو بچہ جس کے گھر میں آتا اس کی تعلیم خرچہ سوالی تربیت نام شاہدی گھر والے کے ذمہ ہاتھ باندھنے پر ترس کھانا جی میرا مالک اللہ کہتے ہیں میرے گھر میں علی کے علاوہ کون آیا ہے تھوڑی داد نہ دینا تھوڑی داد نہ دینا مہربانی کرنا احسان کرنا تاکہ میرا دیل جو کر رہا ہے جی پروردگار تیرے گھر میں علی آیا ہے اللہ کہتے ہیں مجھے تیری بیت کی فاطمہ کا رشتہ چاہیے اپنے علی کے لیے جتنے سید زادہ تشریف فرما ہو تمہاری کنیز کا بیتہ ہو تمہارے غلام کی اولاد ہو کنیز اور غلام پر رحم کھانا سادات شاہباز نہیں دے گئے تو نوکری کسی اور دروازے کی کیسے کی جا سکتی ہے سادات پہ واجب ہے نوکر کو شاہباز دینا نہیں دیکھو قیامت والے دیر میں تمہاری دادی کو ممبر پہ وعدہ کر رہا ہوں شکیت لگاؤں گا آوازِ قدرت آئی مجھے فاطمہ کا رشتہ چاہیے علی کے لیے رسول نے پردے کے بیر بیٹھ کے کہا پروردگار اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اتنا بڑا احتمام دو نے کیا ہے تو جبریل کے ذریعے زمین پہ پیغام بھیجتا میں بطول کا رشتہ علی کے نام لگا دیتا آوازِ قدرتِ حبیب تو بھی میرا مہمان نہ ہوتا میرا محبوب نہ ہوتا میں تجھ سے سخت لہجے میں کلام کرتا حبیب بطول کا رشتہ مانگنے کے لیے تو نے کیا کہا جبریل کا ذریعہ پیغام جی مالک اللہ کہتے ہیں جبریل کی زبان میں اتنی طہارت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ میں صدقے جاوا میں صدقے جاوا یہ جی کر آ میں جی کر آ ماں حسین دی راضی ہوں نے صلاب سیدہ جنا حد بلند پر کرتا ہے حیلری ایک مومن نوید ابباس سیتھی گاؤں سے ہیں ان کی ہمشیرہ بہوش ہیں حالت تشویشناک ہے ان سے گزارے شکر جلدی چلے جائے گھر لے جائے نارا حیلری ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے آو جی آو جی جناب سیدہ کے ذکر کے صدقہ میں شباہ ہو جائے گا بلکل پریشانی کے بات حسین کی بارگاہ میں کوئی فالی نہیں جاتا حسین و سکریم کو کہتے ہیں میں جملہ کہوں کہ اس جملے تکیمت پوری منارہ دیویت میں نوکری توڑی نالا حسین و سکریم کو کہتے ہیں اور مجرم ہے لیکن اب قبر پہ اللہ علیہ السلام لکھائے حسین و سکریم کو کہتے ہیں جو مجرموں کو اللہ علیہ السلام بنا دو مجھے رشتہ چاہیے رسول نے کہا چلو اسی رشتے کو رشتے کو رشتے کو پکا کرنے کے لئے ہاتھ ملا ہاتھ ملا سانس لینا جو کہا گئے جملے پر قیمت نہ ملی تو مجھے اتنا دکھ لگے گا کہ میں زندگی میں کبھی دکھی نہ ہوگا یہ ممبر میں کہہ رہا میرا زخمی کرتا ہوگا رسول نے ہاتھ ملا ابھی پھر وہی سے میرا بدن ہوتا میرا جسم ہوتا میں تجھے آنے کی تکلیف نہ دیتا میں مکہ چل کے آتا اتنی بڑی بات دعا میں اپنے آپ کو ممبر پہ حسین کے ماتمیوں کے سامنے چوہ دن ساپ دینے لگا ہو میں اپنے آپ کو کہہ لگوں بے نسل ہو کے مر جوگر میں جھوٹ بول رہا ہوں جو بندہ نہ بولے وہ بھی پھر اسی سمرے میں آ جاتا ہے پھر آیا کیا کرنے تھا محمد نے وہی بیٹھ کے پوچھا پروردگار تیرا پتن ہوتا تو تُو کیسا ہوتا کہ جیسا علی ہے جڑا ہاتھ بلند ہوڑ ہوئے وہی ہاتھ تو کمال ہو گیا ہے جو ہاتھ بلند ہو جی کہنا جیسا علی ہے ملا ہاتھ اب وہاں پہ کوئی اور بندہ ہوتا تو میں نام لیتا اکیلا رسول ہے خود سرکار سے روایت ہے کہ پردہ سرکا ایک ہاتھ پردے سے باہر آئے بلا تشبیل لو دفلینے کے لئے مجھے دیکھنا بلا تشبیل محمد کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ کو پکڑا تھک گئے ہونا بلا تشبیل پھیرنا شروع کیا حبیب یہ کیا کرنے لگے ہو پروردگار تیرے مکمل ہاتھ کی زیارت جیسے ہوا نہ اللہ کا ہاتھ سیدھا محمد نے ہاتھ سوڑا حبیب چھوڑا کیوں ہے یہ تیرا ہے نہ جائیں گے نہ جانے دیں گے مجھے ڈر خوف نہ ہوتا میں سارا دن تیری نوکری کرتا رہتا یہ تیرا ہے اب ناراضت نہیں ہے یہ محلہ جو میرے بھائی میٹھے دعا کرنا دعا 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 دنا دے یہ تیرا ہے جی میرا ہے پوری میراج پڑھ کے دیکھ یہ شہر مصطبا کی پڑھ کے دیکھ دن کا ذکر نہیں رات کا ذکر نہیں رسول رات کو کہے رات میں رائے رات کو لاؤٹ ہے ملک اللہ کے مستر پہ آکے محمد بیٹھے آتھی رات کے وقت رسول کہتے خدیجہ میں میراج پہ کیا تھا جی بسم اللہ خدیجہ چوتھے آسمان پر انبیاء نے استقبال کیا جی سبحان اللہ چھکتے آسمان پہ یہ مندر دیکھا جی سبحان اللہ ساتھے آسمان پہ یہ ننعرہ دیکھا جی سبحان اللہ صدرہ پہ جبریل رک گیا میں صدرہ پہ سوار ہو گیا وہاں سے آگے ملکون تک پہنچا ملکون سے آگے جبرون تک پہنچا جبرون سے آگے لہون تک پہنچا خدیجہ لہون کا مطلب ہے کچھ نہیں آگے نور کا سمندر تھا جس کی ایک ایک لہر ہماری کائنات سے اسی اسی ہزار گناہ پڑی تھی خدیجہ ایک لہر میرے قدموں کے قریب آتی لہر سے وعدتی حبیب او دنوں منی حبیب ہمارے قریب آو میں لہر کے حوالے ہو جاتا پھر اگلی لہر کے پھر اس سے اگلی لہر کے جو سفر کرتا کرتا جو پہنچ کے تمہاری کیا بات ہے میں پردہ حدیت کے قریب پہنچا میں نے سلام کیا پردے سے جواب آیا میں نے یہ کہا اللہ نے یہ کہا اللہ نے یہ پوچھا میں نے یہ بتایا یہ بات ہوئی یہ کلمہ ہوا یہ کلام ہوئی خدیجہ یہ قصہ ہوا یہ کہانی ہوئی تھوڑی دیر کے بعد پردہ سرکا ایک کھانے کا تشت میرے سامنے آیا بلا تشبی پردے کے اندر سے آواز آئی حبیب آپ ہمارے معزز مہمان ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا تناول کریں پتہ نہیں بندے تھکے ہوئے ہیں کہ بیدار ہیں پتہ نہیں چلے گئے ہیں کہ یہی بیٹھے ہیں خدیجہ میں نے کھانا شروع نہ کیا پھر پردے کے اندر سے آواز آئی حبیب آپ ہمارے معزز مہمان ہیں کھانا کھاتے کیوں نہیں میں نے کہا پروردگار میں نے زمین پہ مسلمانوں کو درس دیا ہے جو بندہ تنہا اکیلے کھانا کھائے وہ بخیل ہوتا ہے میں خود تنہا کیسے کھاؤں خدیجہ پھر پردہ سرکا ایک ہاتھ پردے سے آیا اس نے تاشت سے سیب اٹھایا اٹھا کے پردے کے اندر چلا گیا یہ بتا کر اپنے بستر پہ محمد بیٹھے فتقہ علال باب محمد آتی رات کو محمد کے دروازے پہ دستک ہوئی اندر سے رسول نے پوچھا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہو رسول اٹھے کندی کھولی علی اندر حاضر ہوئے رسول کہتے یا علی تو پہلے تو کبھی بھی آبھی رات کے وقت میرے گھر نہیں آیا آج کیسے آنا ہوا علی کہتے مولا مبارک دے لے کس بات کی مبارک سرکار میراج کی رسول کہتے میں گھر سے باہر کیا نہیں میں نے کسی کو بتایا نہیں تجھے کیسے بتا چلا کہ میں میراج پہ گیا تھا فتا خالہ جدا ہو فی چائے پہے علی نے جیب میں ہاتھ دانا نکال کے کہتے ہیں یہی سیم ہاتھوں سے ہائی نری ملکہ ہائی نری ملکہ ہائی نری صدق جب صدق جب جنگ نہروان جب فتح ہوئی نا جو خوارج کے ساتھ امیر المومنین نے جنگ کی تھی چند جنگی قیدی مالک اشتر علی کی بارگاہ ملائے ہائے کیسے نہیں نکلی انہی جنگی قیدیوں میں یہ بے آیا شمر بھی تھا خیرات کی بات ہے جسے جنگ بھی مل جائے اس کی ہے نکل جاتے ہیں حسین کو رونا کل ہے کون کون حسین کو نہیں رویا ہاں جی تیرے وسط نہیں ہے تیرے وسط علی فرماتے مالک ان کو کھانا کھیلاؤ پانی پھلاؤ صبح کی نماز کے بعد ان سے منقاط کریں گے علمالک تھی ہیں صبح کی نماز پڑھ کر دونوں شہزہ دے حسنائے اس قید خانے کے سامنے سے گزرے جس کی سلاخیں پکڑ کر یہ بغیرات کھڑا تھا جس بندے کو سمجھ آجائے اور دل بھی دھڑک جائے وہ کوشش کرے کہ ہائے واجب سمجھ کے ایک دفعہ کریں یہ جملے پر میری حسرت ہے کہ ملک میں کوئی بندہ تو ہائے کرتا چوتھے قدم پر دونوں شہزہ دے میرے دونوں بھائی پہنچے کہ پیچھے سے اس بغیرات نے آواز دی حسین بادشاہ راضی ہے تو آجاتے غریب دی ماں کربلا دیا پیاس شاہ سینی راضی ہونے غریب دیا پیڑا راضی ہونے کیلے سوڑا ہے کھلک جنگیرہ بس ہی پیئے کیلے حد کیمتی ہیں جنگیرہ سینے تکت ہو نہیں گئے مسائد دیاشک لوگو دھننا لفظ حسین بادشاہ جاتے ہوئے حسین کے قدم رکے حسین سے ہاتھ چھوڑا ہے حسین کہتے ہیں کدھا کہتے ہیں حسین دیکھنا مجھے شمر بادشاہ کہتے ہیں بھائیو میرا اللہ جو حسین نے جملہ کہا وہ بھی سنے جو شبیب نے جواب دیا تیری حیقی خیرات کا میں زامن و مخدومہ سے مانگ دوں گا حسین کہتے ہیں ہمارے سے کیا باستہ یہ تقرید کا بغیرت شمر ہے ہمارے باپا کا جنگی کہتی ہے حسین سے ہاتھ چھوڑا کے بلا تشبیحوں بڑے بھائی کو دیکھ کے کربلا کا غریب کہتے ہیں تو سچ کہتا ہے تیرا اس سے کوئی باستہ جرا ہاتھ ماتم مسروف ہوگی ہے ماتم نہ نکلی تو میرا پڑے ہاتھ دے ظلم نے معافی پڑی صدقے ناوائنہ جوانی ہے تو جوانے دے سونی ہے بیٹھے کر دے بزرگتے کر دی کر دے بیٹھے چلتے چلتے حسین قید خانے کے قریب ہے فرماتے ہیں میں حسین ہوں کہنے کیا چاہتا ہے جتنا ٹائم پتھیوں سے میں چھوڑ دوں گا گنے چنے لمحات ہیں یہاں پر چھے بجے تک مجلس ختم ہو نہیں ہے پڑھنے والے حضرات ہیں میں حسین ہوں شمر کہتے ہیں میں نے سنا ہے تو بادشاہ ہے بندہ علید فضائل ہے جو تکے دات دے میں تے غریب روحائی نہ کرے تو پھر تیرے آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا دھورا رہے جائے گا وہ پردے والی کہے گی فضائل میں خوش ہو کے اٹھتا رہا ہے جس ضرب کے لیے میں آئی ہو مجھے تیرے میری لیے تم نے کیا کیا ہے یہ ماتم سر کا جو کرتے ہو یا ہائے کرتے ہو یہ اس پردے والی مخدومہ کے لیے ہے اتنی مقبول مجلس ہے کہ تو خالی نی جیز آ سکتا جو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو ہائے انچی کر رہا اپنے حصے کی خیرات مانگ شمر کہتے ہیں میں نے سنا ہے تو بادشاہ ہے حسین کہتے ہیں تو انہیں سنا نہیں میں ہوں کام بتا کہتے ہیں بابا سے سفارش کر میری کہتے ہیں آزاد کرا حسین کہتے ہیں اور تو کوئی کام نہیں کہتے ہیں نہیں حسین بادشاہ زندگی میں پہلی مرتب کوفہ کی دھرتی پہ شبیر تیز قدموں سے چلا چلتا چلتا حسین مسجد کوفہ میں داخل ہوا آتے ہوئے حسین کے چہرے کو علی نے پڑھا جو علی نے چملہ فرمایا علی کہتے ہیں مالک اس طرح مسجد خالی کرا میرے غریب کے آنے کے انداز بڑے عجیب ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ حسین نے بابا کے ممبر کے سامنے بلا تشبیحات بانے پندھ ہوئے ہاتھ حسین کے جو علی نے دیکھے علی ممبر سے اترے نہیں زمین پہ گر پڑے حسین کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں غیروں والی باتیں کیوں کرتا ہے کام بتا اور شبیر کے کرم پہ ہے کرنے والوں حسین ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بابا تجھے میری قسم شمر کی کہتے ہیں علی اتنے روئے کہ علی کی داڑھی آزو سے در ہو گئی علی کہتے ہیں حسین تو جانتا ہے یہ کون ہے کہتے ہیں بابا جو بھی ہے میں صفحہ سلامت رہو سلامت رہو جڑا ہاتھ ماتم نیفیا کرتا بی بی تین خیرات دے سے تو پریشان نہ ہو نہ ہو پریشان خیرات ماتم کی تجھے ملے گی علی فرماتے ہیں مالک اکیلا شمر نہیں بھری جوانی میں سید میں مر جاتا میں سادات کی غربت نہ پڑتا اکیلا شمر نہیں سارے قیدی آزاد کر میرے حسین نے کون سا روز روز مانگنا ہے علی فرماتے ہیں حسین جی بابا میں ٹکایت کھانے کے دروازے پہ رک جا جب یہ بغیرت گزرے تو شمر اسے اپنا یہ بات یاد کرائیں جوانی تیرے سلامت رہے جوانی تیرے سلامت رہے جوانی سمجھ گئے اسے اپنی حوصلہ کرنا تو علی جذبات میں عجیب نظر پہ آدمی سید تو انہا حوصلہ دے گی اسے اپنی یہ بات یاد کرانا قید خانے کے دروازے پہ زینب کا غریب بھئی رک گیا قیدی گزرتے رہے تیرے جوانی سلامت رہے جو غربت حسین پہ حی کر رہے قیدی گزرتے رہے غریب کا سلام کرتے رہے قیدی گزرتے رہے مظلوم کا سلام کرتے رہے قیدی گزرتے رہے بے کفن کا سلام کرتے رہے قیدی گزرتے رہے بے دفن کا سلام کرتے رہے تو حی کرتا مجملہ کہتا ہوں قیدی گزرتے رہے مظلوم غریب کا سلام کرتے رہے آخر میں یہ شمر گزرا حسین نے شمر کا ہاتھ پکڑا شمر کا بدن کھاپا کہتا ہے شبیر میں آزاد نہیں حسین فرماتے ہیں خبران نہیں حسین فرماتے ہیں خبران نہیں شمر سے کہہ رہا ہے خبران نہیں تیری وجہ سے سارے آزاد ہیں حسین مجھے کیوں روکا ہے تین باتیں حسین نے شمر سے کی ہے پہلی بات پر علی مسجد چھوڑ کر قید خانے کے دروازے تک پہنچے دوسری بات پر پورے کوفہ کی دھرپی ہل گئی تیسری بات پر اللہ کے عرش سے لے کر زینب کے مسلحے تک ہر شاہ کامپ نے لگ گئی تیرا ہاتھ باتم وستے نہ اٹھے قصور میرا نہیں ہے حسین کہتے شمر پیدل ہے سواری دو کرماتم نہ کرماتم نہ کرماتم نہ جو تیرے حق ہے تو حسین کہتے شمر پیدل ہے سواری دو وہ بندہ شیعہ نہیں ہوگا جو ماتم نہیں کرے غریب کے جملے کا کہتا ہے نئی حسین بات چھا دوسرا جملہ فرماتے زادے رہا نہیں کوئی درہم دینار دو دیسرا جملہ جو زینب کا مسلح کامپ گیا شبیر شمر سے کہتا ہے پیاسا ہے پانی پھر عاجب ہے ماتم عاجب ہے ماتم آئے میں مر جاتا میں مروت حسین تا ہوں اگر تیرا ماتم کرنے کو دل کر گیا ہے اور میں بیمی سے آنکھیں پند کر کے خیرات مانگنے لگا ہوں امم المصاحب تجھے اپنے بھائی حسین کے خون کا واسطہ جتنے آیا ہے بیمی نے ہے کی خیرات اطا کر شمر سے حسین کہتا ہے ایک لمحہ رکھ میں تطہیر کی حویلی سے ہو کے آتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد جو شفیر آیا حسین کے ہاتھوں پہ بلا تشبیح ایک چھوٹا سا رمال ہے شمر سے کہتے میری طرف سے توفہ رکھ شمر کہتے اس میں ہے کیا سید ہے انچی کریا جے حسین کہتے کھول کے دیکھ کھول کے دیکھا تو اللہ جانے آسمان کھڑا کیوں رہا دو چھوٹے چھوٹے کانوں کے دن ہے جو رمال کے اندر محفوظ ہے شمر کہتے یہ دن مجھے کیوں دیتا ہے حسین کہتے ہیں مجھے پتا ہے تیری چار سال کی بیٹی ہے اسے میری جانب سے اور تروں کا طوفہ دینا اور شمر یاد رکھ دشمنی بیٹوں سے ہوتی ہے بیٹیوں سے نہیں ہو جی کرا جی کرا جی کرا موکرات والا جڑے ہاتھ مات مستے پیٹھوے ملعامات والا اللہ ترے پترانی جزگی کرے حسین لی امہ دوارہ ترے گئی کرا ایک لمحہ حسنہ کا اگلی گال دوارے تو پرداشت نہیں ہو ملی جوانوں کے جذبات بتا رہے ہیں اللہ خیر کرے جوانوں کی اگلی دوارہ پرداشت کرو شمر وطن چلا گیا حسین سے وطن چھوٹا دو کو غریب کربلا پہنچا ساتھ کو پانی بند ہوا دس محرم کا دن چڑھا پتہ نہیں کتنے لاشیں اٹھانے والا حسین اکیلا بھیٹا ہے کربلا کے ٹیلے پر ستر قدم کے فاصلے پر کھڑی ہیں بہنے حسین نے آواز دی سکینہ جی بابا آپ پاپے کے سجدے کی گوہ پر اللہ جانے وہ جوان کیسے برداشت کرے گا خوبی سے اجازت لے کر فضا کو ساتھ لے کر کربلا کے میدان میں پہنچی چار سال کی زہرہ اس وقت حسین کا پہرہ دے رہا تھا مرتجز اس جملے پر ملک فخر میں لکھ دیتا ہوں کہ کوئی شیعہ اسے نہیں جو ماتم نہ کرے ادھر سے دیر آتے ہیں زلجنہ روکتا ہے سید دعا کریں ادھر سے دیر آتے ہیں زلجنہ روکتا ہے اچانک زلجنہ نے حسین سے کہا مولا اب دیر جانے تو جان تلوارے جانے تو جان مولا میں جا رہا ہوں حسین کہتے ہیں کدھر کہتے ہیں مجھے میدان میں تیری سکینہ کی آواز آر تیرے قاتلوں سے تیرا پتہ پوچھ رہی ہے زلجنہ کی گردن میں بہیں ڈال کر سکینہ بابا کے پاس پہنچی ادھر سے یہ بغیرت شمر پہنچا حسین سے کہتے ہیں یہ کون ہے شبیر کہتے ہیں یہ میری چار سال کی بیٹی ہے علمہ محمد مہدی نے جو جملہ لکھا ہے یہ برداشت نہیں کر سکے گے محمد مہدی کہتا ہے حسین مجھے خواب میں ملے میں نے کہا مولا تُو نے اکبر کے چگر سے پرچھی نکالی تُو رویا نہیں تُو نے قاسم کے ٹکڑے چنے مولا تُو رویا نہیں مولا تُو نے اب باس کے بازو اٹھائے مولا تُو رویا نہیں تُو نے اسغر کا تیر نکالا مولا تُو نے ماتم نہیں کیا مولا کبھی کربلا میں تیری بھی ہے نکلی ختم میری پڑھائی کو سنے نہ سنے حسین کہتے ہیں محمد مہدی یہ میری پانچویں ضرب کا واقعہ ہے مولا وہ کیسے فرمایا چوتھے قدم پر میری سکینہ پہنچی اس بیغانت نے بلا تشبیح میری گردن پہ گوڑا رکھ کے اس نے پانچویں ضرب ماری میری چار سال کی سکینہ یوں آئی جیسے بہاڑ سے بانی آتا ہے شمر کے سامنے ہاتھ بہود کے کہتی ہے ناما اس کا چھڑانے والا نہیں ہے ناما اس کا چھڑانے والا نہیں ہے حسین کہتے ہیں اس بیغانت میں میرے سامنے سکینہ کی ظروفوں میں ہاتھ دار کے ایک ضرب مارتا ہے ایک دمچہ مارتا ہے سکینہ کہتی ہے جچا پات موسیقی ان کا نہیں ہے کسی زمانے میں علاج ان کا نہیں ہے کسی زمانے میں جھلس گئے ہیں جو زہرہ کا گھر جلانے میں علاج ان کا نہیں ہے کسی زمانے میں جھلس گئے ہیں جو زہرہ کا گھر جلانے میں اور اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا جزئید پیدا ہوا تھا شراب کھانے میں اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا جزئید پیدا ہوا تھا شراب کھانے میں